ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ رمضان کی راتوں میں خاص سے رمضان کے آخری دس دنوں کی راتوں میں جو ہم تراوی پڑھتے ہیں تو امام کے ساتھ جو ہم نے تراوی پڑھ لی تو اس کے بعد علق سے اور ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں کی نہیں پڑھ سکتے ہیں یعنی اگر ہم نے گیارہ رکعت پڑھ لیا مکمل تو ہم اور پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یا اگر ہم نے ویتر نہیں بھی پڑھا صرف آٹھ رکعت تراوی پڑھ لی تو ویتر کو ہم الگ کر کے کچھ اور نمازیں پڑھ کے آخر میں ویتر پڑھ سکتے کی نہیں یہ سوال بار بار کیا آتا ہے تو دیکھیں اس اسلحے میں صحیح اور درست بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اسی کی پیروی کرنی چاہیے اور آپ صل اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا صحیح بخاری اگرہ کی روایت بڑی مشہور ہے اممہ آئشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کی فکانت صلی اللہ علیہ وسلم نے فی رمضان کہ رمضان میں آپ صل اللہ علیہ وسلم کی نمازینی رات کی نمازینی تراویی کیسی ہوتی تھی تو اممہ آئشہ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان یا غیر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے ہمیں بھی اسی پر عمل کرنا چاہیے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں یعنی عام دنوں میں یعنی اور رمضان کے اور راتوں میں جو ہم شروع کی راتوں میں پڑھتے آ رہتے ہیں اب آخری جو دس راتیں اس میں ہم اور زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین دن باجمات تراوی یعنی قیام رمضان جو باجمات پڑھائی تھی وہ رمضان کے آخری دس دنوں میں ہی پڑھائی تھی دیکھیں بہت ساری کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے سنن ابی داؤ سنن ترمیزی سنن نصی وگرہ میں مثلا سنن نصی کی حدیث نمبر 1364 ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ سن نمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضانہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کی روزے رکھے فَلَمْ يَقُمْ بِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى بَقِيَ سَبْءُ مِنَ شَرْ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا یعنی ہم کو لے کے کوئی باجمات حَتَّى ذَحَبَ نَحْءُ مِّنْ سُلُسِ اللَّلِ تو پہلی رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراوی پڑھائی یعنی وہ جو قیام کروایا رمضان میں تو عشاء کے بعد وہ نماز شروع ہوئی اور کب تک سلسے لیل تک سلسے لیل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو مکانت سَعْدِ سَتُن فَلَمْ يَقُمْ بِنَا اور اس کے بعد میں چھے دن جب بچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی فَلَمَا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَا بِنَا پھر جب پانچ دن بچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں جماعت کے ساتھ تراوی پڑھائی حَتَّى ذَحَبَ نَحْءُ مِّنْ شَطْرِ اللَّلِ یہاں تک کی تقریباً آدھی رات کا حصہ گزر گیا اب ذرا ہے برغور کیجئے پہلی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی جو پڑھائی تھی سلسے لیل تک اور دوسری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی پڑھائی آدھی رات تک اور اور آگے دیکھیں روایت لمبی ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جب صرف تین دن بچے مہینے میں تو اپنی بیٹیوں کو اپنی عورتوں کو لوگوں کو سب کو جمع کیا فقام بنا حتی خشین ایفوتن الفلاح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لے کے تراوی پڑھائی یہاں تک کی ہم کو ڈر ہوا کہیں فلاح یعنی سہری کا وقت ختم نہ ہو جائے یعنی تقریبا صبح تک یہ تو نہیں کہہ سکتے پوری رات لیکن تقریبا صبح تک پڑھاتے رہے صبح تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تراوی کی نماز پڑھاتے رہے یہ روائج جو سنن نسی کی ہے سنن ترمیزی کی ہے سنن نبی دعوت کی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت واضح طور پر آتا ہے کہ آپ نے تین دن جو تراوی پڑھائی تھی پہلی رات سلسلی لیل تک یعنی ایک تہائی رات تک اور دوسری رات میں آدھی رات تک اور تیسری رات میں تقریبا صبح تک یہ تین طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تراوی کی نماز پڑھائی تھی اور تینوں دن کتنی رکعت پڑھائی تھی صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت ہی پڑھائی تھی یعنی ویتر سمیت گیارہ رکعت جیسا کہ ہم آئیشہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے کہ گیارہ سے زیادہ آپ نے کبھی نہیں پڑھائی تو یہ تو پورا مجمع تھا اس مجمع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھائی تو ذرا اس روایت میں آپ پہ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن جو تراوی پڑھائی ہے وہ تینوں دن میں وقت الگ الگ تھا ٹائمنگ الگ الگ تھی آپ نے ایک تہائی رات نماز پڑھائی تو بھی گیارہ رکعت آپ نے ٹائم تھوڑا اور بڑھایا آدھی رات تک گئے لیکن رکعتیں اتنی تھی رکعتیں نہیں بڑھائیں قیام لمبا کر دیا لیکن رکعتیں گیارہ ہی تھی پھر تیسری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراوی پڑھائی وہ تقریباً صبح تک تراوی پڑھائی یعنی اتنا لمبا کیا لیکن رکعتیں نہیں بڑھائیں صرف قیام لمبا کیا اس روایت سے بہت ہی صاف طور سے بہت ہی واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ اگر رات کی نماز کو اور بہتر بنانا چاہتے ہو تو اس کے قیام کو لمبا کیجئے اس کی رکعتوں کو مت بڑھائیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز میں جب اس نماز کو اور طول دیا ہے تو قیام کو طول دیا ہے رکعتوں کی تعداد نہیں بڑھائیے ایک تہائی رات تک قیام کیا تو بھی گیارہ رکعت اور آدھی رات تک قیام کیا تو بھی گیارہ رکعت اور صبح تک قیام کیا تو بھی گیارہ رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ بڑھا رہے ہیں تو قیام کے طول کو بڑھا رہے ہیں رکتوں کو نہیں بڑھا رہے ہیں اس لئے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی عمل کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گیارہ پڑھا ہے ہمیں گیارہ ہی پڑھنا چاہیے اگر بہت زیادہ نمار پڑھنے کا شوق ہے تو انہی رکتوں کو اور طول دینا چاہیے لیکن اضافہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ نے آزی رات یا سلسے لیل تک تلاوی ختم کر دی ہے اور اگر شوق حبادت کا تو قرآن مجید پڑھئے ذکر و اذکار کیجئے تصویر و تعلیل کیجئے لیکن جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور رات کی نماز میں جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس سے ہمیں احراف نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کی طافق دے آمین رب العالمين موسیقی